الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا مللہ نبی بعدہ اما بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میرے بھائیو دوستو بزرگوار عزیزو بہت تھوڑے سے وقت میں بہت اہم پیغام آپ ساتھیوں تک پہنچانا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے دین کو ہم نے اتارا ہے اور دین کے حفاظت بھی ہم خود کریں گے قرآن کو اللہ نے اتارا ہے قرآن کے محافظ بھی خود اللہ ہیں دین اللہ کا ہے اللہ دین کے محافظ خود ہیں دین کو اللہ کیسے دوسروں تک پہنچائیں گے اس کی حفاظت کیسے کریں گے کن کو استعمال کریں گے وہ اللہ خود بہتر جانتے ہیں مخلوق اللہ کی ہے کائنات اللہ کی ہے کس کو کب استعمال کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہم چونکہ اسباب کی دنیا میں ہیں اس لئے ہمارے ساتھ جب حالات آتے ہیں کچھ ناغوار طبیعت کے خلافی انسان گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے ہرگیز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ بڑا رکھیں اللہ کی ذات پر توقل رکھیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں اللہ خود دین کے کام کرنے والوں کا محافظ ہے اور خاص کر دین کے کام کرنے والے اگر ولی درجے کے ہوں تو پھر تو ان کا کیا کہنا اللہ کا ولی اللہ کا دوست اللہ اسے کتنا عزیز رکھتے ہیں کتنا چاہتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی ان حالات میں حضرت جی مولانا صاحب صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یا کسی بھی زمانے میں کسی بھی اللہ کے حوالے کے ساتھ اگر کچھ ہوا یا ہو رہا ہے تو کوئی ایک نئی بات نہیں مایوس ہونے کی بات نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ماضی میں ہم جھاک کر کے دیکھیں بہت ساری مثالیں ملیں گی سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الابیہ ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ حبیب ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں سب سے زیادہ سادشیں آپ کے ساتھ ہوئیں ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا پاگل کہا گیا دیوانہ کہا گیا پلاننگ ہوئی تدبیر ہوئی سادشیں ہوئیں اور آپ کو زہر دیا گیا جدو کرائے گیا اور آپ کو کتنا زیادہ دھتکارا گیا ٹھکرایا گیا ان سارے حالات میں اللہ کی مدد آ سکتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نبی کو ان حالات سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کی مسئلہ تھا اللہ بہتر جانتے ہیں خود نبی کو اتنا زیادہ ستائے گیا اتنا زیادہ دکھ دیا گیا کہ نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا حالانکہ اللہ قدرت والے ہیں اللہ نے ابھی چند دن پہلے کی بات تھی اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے ڈائرہ اوپر صدرت المنتحہ اپنے عرش تک بلوایا اللہ چاہتے تو مکہ سے مدینہ آنان فانان بھیجوا دیتے لیکن یہ سبب کی دنیا میں اللہ رب العزت نے نبی کو بھی پیدل چلایا اونٹ پر چلایا چھپ کے جا رہے ہیں اور بچتے بچاتے جا رہے ہیں اور پی جے سازشیں ہو رہی ہیں کہ محمد کو کوئی ڈھونکے نکالے زندہ لے یا مردالہ کسی بھی حال میں اونٹ انام دیا جائے گا سو سو اونٹ انام ملیں گے یہ نبی کے ساتھ ہو چکا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اور نبی کے سب سے چہیتے نبی کے سب سے عدع عزیز حدق بکر صدیق ساتھ میں ہیں اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی کو چھپ کے جانا پڑ رہا ہے نبی کے خلاف پیچھے پلانی ہو رہی ہے نبی کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں قدرت وعالی اللہ ہیں اس میں یہ سبت ہے کہ آئندہ بھی قیامت تک اگر کوئی دین کا کام کرنے والا مخلص ہوگا اس کے ساتھ حالات آئیں گے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم آزماتے ہیں آزمائش میں سے گزارا جاتا ہے ابراہم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں ان کو بھی آزمائش سے گزارا گیا یہ تو اللہ کی سنت ہے اچھا پھر اللہ حفاظت کیسے کرتے ہیں مشکل ترین حالات میں جہاں سے بچنے کی کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے بچنے کا ان سخت حالات سے مشکل ترین حالات سے اللہ کیسے بچاتے ہیں کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں ایک نہیں سیکڑوں مثالیں ہیں مجھے آپ حضر آپ کے ساتھ میں دو مثالیں عرض کرنی ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ شان والے کمال والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں اور دشمن غار کے دہانے پر آنگیا اور نبی کی حفاظت کا مسئلہ ہے حضر مکر صدیق گھبرا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کیا ہوگا اب اللہ کو اپنی نبی کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ جبریل بھیج سکتے تھے مکائل کو بھیج سکتے تھے فرشتوں کی جماعت بھیج سکتے تھے بہت کچھ اللہ کر سکتے تھے بڑے خزانے ہیں اللہ کے لیکن اللہ رب العزت نے سب سے طاقتور حستی کی حفاظت کی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے سے غور کرنے کی جیز ہے سب سے زیادہ کمزور مخلوق کائنات میں مکڑی کا جالہ مثال دی جاتی ہے اور اللہ نے اپنی نبی کی حفاظت کی یہ سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے سے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جب حفاظت کرنے پر آتا ہوں تو میں کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہوں اور اللہ حفاظت کر کے دکھاتے ہیں اصل محافظ تو اللہ ہے اور اصل حفیظ تو اللہ کی ذات ہے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے آگے دریہ آیا پیچھے فیرون کا لشکر بنی اسرائیل پریشان کی آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت کریں کیسے حفاظت اللہ کو کرنا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فضر بیعصا کلبحر یعصا دریہ پر مارو اب بظاہر عقل کی بات یہ کہہ رہی تھی عقل کی بات ایک سیکنڈ پہلے تک بھی میں آپ کو قانون کی بات بتا دیتا ہوں اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں یہ تو یقی بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے اللہ مدد فرماتے ہیں لیکن کون سے شکل سے کریں گے کس راستے سے کریں گے یہ اللہ نے ایک سیکنڈ پہلے تک بھی کسی کو نہیں بتایا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام ایک سیکنڈ پہلے تک نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیسے مدد کریں گے اللہ نے جب حکم دیا کہ اے موسیٰ اس لٹھی کو دریہ پر مارو تو عقل یہ کہہ رہی تھی اور تجربات کی دنیا کی بات یہ تھی کہ لٹھی کو فیرونیوں پر پھیک دے تو پہلے چکی لٹھی سام بن چکی تھی اور پہلے تجربہ تھا کہ اس لٹھی نے بہت سارے سام کو نگل لیا تھا تو شاید ایسا ہو سکتا تھا لیکن نہیں بلکل عقل کے خلاف دور دور تک وہم غمان میں کسی کی بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا اللہ نے بارہ راستے بنا دئیے ہر قبیلے کے لئے بارہ ایک ایک راستے سے گزر رہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ کو قدرت ہے اللہ کی مسئلہ ہے اللہ بہتر جانے دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گھرانے کی ضرورت نہیں اللہ اپنے ولیوں کی دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت خود اللہ کریں گے خود اللہ کریں گے حالات آتے ہیں ان حالات میں ان کو اور زیادہ اٹھایا جاتا ہے ان کے مقام کو درجات کو اللہ اور بلند کرتے ہیں اور جب حد ہو جاتی ہے اور جب ستانے کی انتہا ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے اللہ نہ کرے ہم کمزور لوگیں گھورا جاتے ہیں کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد مایس ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے میں انشاءاللہ بعد میں اگلے ویڈیو میں اس کو بتاؤں گا ہمارے ساتھیوں کے کرنے کا کام کیا ہے اس وقت ہمارے لئے اللہ کا کیا حکم ہے لیکن حصے پر ایک میں اور بات عرض کر دوں جس زمانی میں بھی کبھی بھی کسی کو بھی کسی اللہ والے کو اگر چھڑا گیا چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ قطب ہو جب بھی چھڑا گیا تو اللہ کو غصہ آتا ہے پھر اللہ رب العزت زمین کو ہلاتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے ایک اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کب ہے جب بندہ سودی معاملہ کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور جب بندہ کبھی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے دخ دیتا ہے تو سمجھ لو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ نے خود کہا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے ایک بات آپ حضرات کی طفل کچھ بات یاد آ گئی کہتے کہتے اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے ایک زمانے کی بات ہے کسی زمانے میں ایک شخص نے خدای دعویٰ کیا تھا کسی زمانے میں ایک شخص نے خدای دعویٰ کیا اس زمانے میں اللہ رب العزت نے کسی حکمت کے تحت بارش روک لی تھی لوگ اس بادشاہ کے پاس آئے اور اس نے کہا بادشاہ سے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو بارش برساؤ اب اس کی تو حالت خراب ہو گئی کہ اس سے تو پتہ ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں خدا تو ہوں نہیں اب بارش کیسے برساؤں تو اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بارش برسواتا ہوں تو وہ ساری قوم چلی گئی لوگ چلے گئے تو اس بادشاہ نے کیا اس وقت کے نبی کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور نبی سے کہا کہ بھئی دیکھو تم اللہ کے نبی ہو اور آپ کی اللہ سے تو ملاقات ہوتی ہے تو اگلی ملاقات کب ہے اللہ سے آپ کی کہا بھی اگلی ملاقات میری فلانے فلانے دن ہے کٹھیک ہے ایک چٹھی لکھی کہیے میرا پیغام اللہ تک پہنچا دینا تو نبی جی نے کہا کہ بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہہ دیکھو بھئی اللہ سے صاحب صاحب کہہ دینا کہ اگر فلانے دن تک ایک دو دن تین دن کے اندر اندر اگر اللہ نے بارش نہیں برسائی تو میں اللہ کو بہت سخت تکلیف دوں گا بہت سخت عذاب دوں گا اللہ اب نبی سے یہ بات ہو رہی ہے نبی سے میں اللہ کو بہت سخت عذاب دوں گا بہت سخت تکلیف دوں گا اللہ سے کہنا کہ دو دن کے اندر اندر بارش برسا دے جو بھی اس نے کہا ہوگا اور یہ چھٹی کے پیغام میرا لکھت میں لکھت روپ میں یہ پیغام میرا اللہ تک پہنچا دینا وہ نبی نے چھٹی لے لی بہرحال جب نبی کی ملاقات ہوئی اللہ سے اللہ نے بات چیت کی نبی کے ذہن میں نہیں تھا جب نبی جانے لگے تو اللہ نے خود سامنے سے یاد دلایا اوہ نبی جی کسی کا کوئی پیغام تو نہیں تھا تو کہا ہاں اللہ تعالی یاد آیا ایک پیغام تھا ایک بادشاہ کے خط ہے کہا ذرا بتا اس خط میں لکھا کیا ہے اللہ تو سارا ہی جانتے ہیں معاملہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے اب نبی بھی تھوڑا گھورا رہے ہیں کہیں تو کیسے کہیں تو کہا نہیں بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے نبی خط پڑھ رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فلانے فلانے دن تک اللہ نے بارش نہیں برسائی تو میں اللہ کو بہت سخت عذاب دوں گا بہت سخت تکلیف دوں گا اب بتاؤ اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا اللہ رب العزت چاہتے تو وہ اگلی سانس نہیں لے پاتا زمینیں فوراں دھس جاتا اللہ رب العزت نے اگلے ہی دیکھا ٹھیک ہے تم جاؤ نبی کو بھیجا اور نبی کے پہنچنے سے پہلے پہلے بارش برس ہوا دی لیکن یہ بات کہی تھی کہ جا کے اس سے پوچھنا تو سہی اس سے پوچھنا نبی جی اگر میں بارش نہ برساتا تو تم نے اللہ کو عذاب دینے یا اللہ کو تکلیف دینے کیلئے کیا سوچا ہوا تھا تم کیسے اللہ کو تکلیف دیتے اللہ نے بارش برسا دی اللہ چاہتے اللہ کو کیا زورت تھی بارش برسانے کی لیکن اللہ نے بارش برسائی کوئی زورت نہیں تھی میں تو بے تو کوئی کہوی نہیں پا رہا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے اللہ اللہ ہے اللہ تو اللہ ہے سبحان اللہ بڑی قدرتوں والے اللہ ہیں بارش برس گئی باشا بخوش لوگ بخوش قوم بخوش جب نبی آئے تو نبی نے یہ بات کہی میں نے اللہ تک تو پیغام پہنچا دیا تھا لیکن اللہ نے پوچھا تھا یہ بات کہ اگر میں بارش نہیں برساتا تو تم نے کیا سوچا ہوا تھا اللہ کو تکلیف دینے کے لیے کا کچھ نہیں میں نے تو بس اتران سوچا ہوا تھا اگر بارش نہیں برستی تو جتنے بھی اللہ کے ولی اس سرزمین پر سب کو قتل کر دیتا سب کو قتل کر دیتا نیسا کو تکلیف پہنچاتا اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانے کا مطلب اللہ کو تکلیف دینا ہے اللہ کی ذات تأثیر سے پاک ہے اثر سے پاک ہے لیکن اللہ نے اسی تعبیرات استعمال کی اللہ کو غضب آتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ولیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں کتنا محبوب کرتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں تھی بارش برسانے کی اللہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے ختم کر دیتے لیکن اللہ نے بارش برسائی اس بادشاہ نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا جو خدا اپنے نیک بندوں کی اتنی رعایت کرتا ہو وہ خدا واقعی خدا کہلانے کے لائق ہے وہ چاہتا تو مجھے زمین میں دھسا دیتا تو آپ خود سوچیں اس وقت میں میرے دل کے اعتبار سے اس وقت میں میرے اپنے متعلقے کے اعتبار سے میرے تجربے میں بہت چھوٹی سی عمر رکھتا ہوں شاید سب کوئی بات حضم نہ ہوگی لیکے میں جانتا ہوں حضرت جی مولانا سعر صاحب امیر عالم شیخ الحدیث ولی کامل ان کی نسل ہے صدیق اکبر ان کا خاندان ہے ان کے دعاوں کا سمرہ ہے حضرت جی مولانا علیہ السلام کی دعاوں کا سمرہ ہے اتنی کمزور دعا تو نہیں ہوگی اللہ کے ولی ہی زمانے کے اگر کسی نے چھیڑا ہے تو خود اللہ کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کی ہے کوئی بات نہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ خود نے نمٹنے کے لئے کافی ہم کسی کے لئے بد دعا نہیں کرتے ہم تو سب کے لئے خیر کی دعا کریں گے لیکن اتنی بات سبج لیں ہم ساتھیوں کو کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے سبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقات ہے فرمائے وما علینا اللہ البلا